مجھے عنہ راحت ورشہ مجھے منی کا طرح یا لیکن پروفیسر بخاری صاحب نے سب سے زیادہ ایک میری عسان کر لیا کام راحت ورائید کے حوالے سے جو اس قتلات کے فرحلہ سب سے زیادہ اہم تو وہی ہے کیونکہ جب تک آپ مسئلہ نہیں سمجھیں کیوں یہاں پر رکاوٹے ہیں کیوں مسئلہ مسائل ہیں کیونکہ بنیاد ہی جو ہے الگ ہیں جب ہم human rights کے discuss کرنا تھوڑا بہت میں human rights کے حوالے سے آپ کو introduction ہوں خوڑا سے discussion اسے کرنا تاکہ ان کی بنیاد اور آپ زیادہ بہتر سمجھیں انہوں نے بہت اچھے انداز سے جو ہے کافی angle سے cover کر دیا ہے لیکن دو تین بڑی باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بھی آئے کہ human rights اب یہ بات کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور پھر اس کا اور حقوق العباد جو عموما ہمارے ہیں اگر ایک چیز آپ explain کر سکتے ہیں کہ کیا similarity اس کے اندر کوئی context میں ہے وہ کیوں مختلف ہے وہ similar نہیں ہے اور جو ایک جو بنیادی بات جو i think also iam ہے انشاءاللہ آگے جا کے اس کا بھی discussion ہے وہ language کے اوپر ہے اور language کو میں بتا نہیں سکتا اس کی کیا اثرات ہوتے ہیں جب آپ language change کرتے ہیں اور اس کے کیا معنی کچھ اور ہو سکتے ہیں اور ان کی زبان میں کچھ اور ہے اور عربی اور ہماری زبان میں کچھ اور اس کے معنی ہے اور اس وجہ سے بھی confusion ہوتا ہے اور اس وجہ سے بھی conflict ہوتا ہے تو پہلے تو ہم start کریں گے کہ human rights کے حوالے سے human rights جو انگریزی الفاظ ہے وہ کہاں سے آتا ہے اور اس کا کیا معنی کیا ہے تو as you can see morally correct جو چیز جو صحیح ہے یہ old English کے الفاظ جیسے سارے ہمارے بھی آپ الفاظ کو ہی بھی لے لیں الحمدللہ جو اردو ہے اردو کے بھی اگر آپ پیچھے میں سرچ کریں ایٹمالوجی سرچ کریں آپ کو فارسی نظر آئے گا آپ کو سینسکرٹ نظر آئے گا آپ کو عربی نظر آئے گا اردو خود اپنی ذاتی زبان نہیں ہے it's a mixture جس کو کہتے ہیں غازی ترکش زبان جہاں ہم نے اپنائی ہوئی ہے وہ پھر ہمارے ریاست نے اس وقت سمجھا کہ یہ بہتر ہے تو انگلیش بھی اسی طرح پرانے الفاظ سے بن کے آتا ہے تو اولڈ انگلیش میں اس کو کہتے تھے ریخت زبان سے آپ کو اندازہ ہوگا ریخت is German اور جو انگریزی بھی ہے وہ خود اپنی زبان نہیں ہے وہ ایکشلی جرمن اس کا روٹ ہے اور جرمن ٹرائبز جو ہے اٹھ کے انگلینڈ کہتے ہیں اور وہاں پہ پھر عباد ہوئے اور پھر ان کو انگلو ساکسنز کہتے ہیں انگلز اور ساکسنز یہ دو مختلف قبائل تھے جرمن قبیلت ہیں اور وہاں پہ انہوں نے جو ہجرت کی اور وہاں پہ پھر عباد ہوئے اور پھر وہ آج کے انگلینڈ جو ہم جانتے ہیں اور میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں ویلز الگ ہے اور سکوٹلینڈ الگ ہے تو اس کو یوکے جب کہتے ہیں نا تو آپ مجھ سمجھیں کہ سب ایسی ہیں یہ سکوٹلینڈ لوگ الگ ہیں ان کی شنافت الگ ہے ویلز کے لوگ الگ ہیں اور نوردن آئیلینڈ والے وہ بھی الگ ہیں لیکن انگلینڈ کی جب بات ہوتی ہے یہ ہم جرمنک روٹس جو انگلش جو زبان ہے وہ وہیں انہی کی زبان وہ اب دنیا میں بھیلی ہوئے تو یہ انگل یا اکٹی جرمن روٹ ہے جو رکھت کا مطلب ہے جسٹ گوڈ فیر پرابر فٹنگ سٹریٹ ناٹ بینٹ تیڑا نہیں سیدھا اور ڈیریکٹ اور اریکٹ تو یہ آپ سمجھ سکے ہیں رائٹس سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہے تو ہیومن بیئنگز جو ہے وہ اسوم کیا جاتا ہے ویسٹرن فیلوسی میں کہ وہ ریشنل بینٹ ہیں وہ خود سوچ اور فکر جو ہے کانشیسنس ہے اب اس کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے which is something similar to Islamic as well کیونکہ اسلام کے اندر بھی ہمیں جب بتایا جاتا ہے قرآن اور سنت کے اندر کافی جگہوں پر کہ جانور اور انسان کے دنمیان فرق تو یہی ہے یہ کانشیسنس ہے تو کچھ چیزیں آپ کو سمیلیریٹی نظر آئیں گی دونوں فیلوسیفیز میں جہاں پہ طور سے ڈیفرنسز ہوتے ہیں وہیلڈسکش تار ڈیفینیشن جیسے یہ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ جب یونیورسل ڈیکلیشن او ہیومن رائٹس دسکشن پہ آیا تھا مخاری صاحب نے جو پیش کیا تھا یہ اس وقت یہ ایلنو اور روزیبلٹ ہیں یہ اس وقت کی امریکہ کی صدر جو تھے ان کی بیگم تھی یہ کافی اس جد و جہد میں تھی یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس وقت آپ انڈرسٹین کریں دنیا میں کیا ہوا تھا ورلڈ ورڈ ٹو اتنا بڑا جنگ پوری دنیا مطلب پانچ چھ سال سے جنگ میں لگی ہوئی تھی ملوث تھی زیادہ تر دنیا نون دنیا میں کہوں گا اس کے اندر انڈیا سے بھی ہمارے اباؤ وجدات بھی اس کے اندر شامل ہوئے ہیں جو لوگ شاید اپنے تاریخ میں جا کے پیچھے جائیں برٹین جب یہاں آتا ہے تو ہمارے لوگ بھی بہت بے تہاشک ہیں ملینز کی تعداد میں یورپ میں لڑے ہیں پتہ نہیں جیپنیز کی جنگلز میں لڑے ہیں وہاں اس طرف ساؤت ایشیا میں بہت جگل تو ہم اس جنگ کے حصے میں تھے بے شک یہاں جنگ یہاں تک نہیں پہنچی پاکستان کے خطے میں لیکن جو ہمارے لوگ تھے جو یہاں کے اسی سر زمین سے جڑے ہوئے تھے وہ تھے اس میں تو یہ سب ہوتے ہوئے انہوں نے سوچا پوری دنیا نے کہ بھئی اب اس دن کے بعد اب ایسے نہیں ہونا چاہیے تو اس میں جد و جہد میں یہ یونیورسل ڈیکریشن یومن رائٹس کا ڈسکرشن ہوا اور انہوں نے سوچا کہ ہیومنز کو جو ہے ایک بیسک رائٹس بیسک فریمورکس میں جس کے اندر رگارڈلیس ان کی ریس ان کی سیکس نیشنالیٹی یون نے یہ ڈیفائن کیا ہے کہ رائٹس انہیرنٹ ان آل ہیومن بینگز مطلب آپ انسان ہیں تو بس آپ کے پاس ہوں گئے ہیں ختم کہانی آپ بس انسان ہو تو یہ بھی آج ڈیبیٹ پہ آیا ہے کیونکہ آج کل جانوروں کے لیے بھی ایک آنیمل رائٹس کا بھی مومنٹ ہے اب ان کو بھی اس کے اندر شامل لینے تو اب یہ بھی چیلنج ہو رہا ہے 1947 میں تو انہوں نے بس ہیومنز کا کہا تھا کہ انسان اور انسان کے کیا بیسک حقوق اچھا ہی آپ انسان ہو بے شک آپ کی کوئی بھی ریس ہو اپنی اتنیسیٹی ہو کوئی بھی قبیلے سے تعلق ہو کوئی بھی آپ کے سیکس اس وقت تو یہ ملٹیپل جنڈر والا واقعہ نہیں تھے تو وہ سیکس استعمال کرتے تھے جنڈر استعمال نہیں کیا انہیں اپنے الفاظوں میں نیشنالیٹی اتنیسیٹی لینگویج کوئی بھی ہو ریلیجن اور انی ایڈر سٹیاریٹی آپ کو لائف لیبیٹی فریڈم اپنی اپنی ایکسپریشن رائیٹ ایڈکیشن اور سارے یہ جو حقائق ہیں یہ سب کو انڈیویجولی جو ہیں ملتے ہیں اور یہ کوئی بھی ڈسکیبینیشن نہیں ہوگا کہ اس کو زیادہ ملے گا اور اس کو کم ملے گا یہ بھی غلط ہے تو دسکیبینیشن اس کے اندر بھی نہیں ہوگا اور یہ سارے کوٹفائیڈ انہیں کر دی 1949 کے ڈاکیمنٹس جو پروفیسر صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھے مزدار بات میں ایک کوٹ ایلینور روزویل کا جب وہ پیش کر رہی تھی کہ انہیں نہیں موومنٹ لیڈ کیا تھا اس کو دنیا میں کافی ٹریبلنگ کی کافی لوگوں کو ساتھ لیا گورنمنٹ کے لیڈر صدر اور سب نے اس کے پر تھوڑا سے جو سائننگ دی اگریمنٹ پہ کیا اب مگنکارٹا یہ تھا کہ انگلینڈ کی ہسٹری میں پہلے تو بادشا سلامت اپنی مرضی کے مطابق چیزیں چلاتے تھے اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ ظلم اتنا ہو ہو کے نیچے والے لوگ نے کہا بھئی یہ ولد ہو رہا تو انہیں نے ریبیلین کیا ریبیلین کی تحت کچھ 1200 سنٹری کے درمیان انہیں بادشاہ سلامت کو ڈیفیٹ کرتے میں کہا کہ ہم ایک معایدہ کرتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ بادشا سلامت رہے ہیں لیکن کچھ بنیادی چیزیں آپ کچھ حقائق آپ ہمیں دیں گے اور وہ آپ ہم سے چھین نہیں سکتے اور اس کے انگلیش ہسٹری میں اگر آپ پڑھیں تو ان کا پہلا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک رائٹس فریم پیدا ہوا تو اس لیے ایلنور روزولڈ اس کو ہی ریفر کر رہی ہے کیونکہ انگلینڈ کی تاریخ بدل دی جس کے اندر حقوق سارے عوام کو عوام اناس ملے بادشاہ سلام سے لیے گئے اور دیئے گئے تو خیر وہ بھی ایک الگ گفتگو ہے لیکن اسی بیسس پہ انہیں ریفر کیا کہ یہ کوئی انٹرنیشنل مینگنگ آرٹ ہے اب ریاستیں اس طرح سے کر نہیں سکتی اپنی عوام اناس کے ساتھ اور دوسرے بھی عوام کے ساتھ نہیں کر سکتی بیسک ہے اچھا جب ہم اسلام فریم ورک میں آتے ہیں تو سب سے پہلے اس ہم رائٹس اسلام اس کا ٹرک کوئشن ہے کیونکہ اسلام کے اندر حقوق العباد حقوق العباد کے اوپر جب ہم بات کرتے تو حقوق العباد کا فریم ورک ہی الگ ہے حقوق کا کس ورڈ سے آتا ہے حق ٹھیک ہے حق جو ہے حق اس ریلیٹی ٹو کونسپٹ جو ڈیوٹی پہ بیس ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہیں آپ کے حق ملنے تو آپ اپنی ڈیوٹیز ادا کریں گے پہلے ڈیوٹیز ورسس عبد ٹھیک ہے کیونکہ کیوں ہیں عبد کیونکہ قرآن کے اندر نہیں لکھا با کہ اللہ سبانہ تعالیٰ ساری روحوں کو انہیں سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ یہ ایک معایدہ ہے ایک کووننٹ ہے میساق ایک میساق ہے جس کے بنیاد پورا نظام ہوگا اس کو تیار ہے آپ اٹھانے کے لیے اور سب نے کہا جی بالکل تو یہ عبد کی ریلیشنشپ ہمارا فنڈیمنٹل آئیڈیولوجیکل بیسس ہی الگ ہے ہیومن برسس عبد یہ اس پہ ہی اگر آپ سمجھ لیں تو یہ ہی جو ہے تو اس لیے جب ہم ہیومن رائٹس کی بھی بات کرتے آپ مینشن کریں اس کے اندر کہ دیکھیں آپ کا الفاظ یہ ہے لیکن ہمارے حقوق العباد تھوڑا سا الگ ہے کچھ باتیں شاید ہو لیکن اس کا فنڈیمنٹل بیس الگ ہے جو اب میں نیکس سلائیڈ میں تھوڑا سا اور آپ کو اکسپلین کروں گا تو اس کے اندر جو ہے حقوق اللہ یہ دو مختلف ہر انسان کو ایک کووننٹ کے تحت کرنا ہے پورا قرآن ایک میساق ہے آپ اور اللہ سلام کے درمیان اور اس کے اندر مختلف میساق ہیں اہد ہیں عقد ہیں کہ آپ لیندین کس طرح سے کریں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سے رہے یہ پورے قرآن کے اندر ہے لیکن اس کا فاؤنڈیشن یہ کیا ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ اللہ کے ساتھ اس مجھے عبد اسلام مسلم one who submits his will to اللہ اس کا فاؤنڈیشنل پریمیس ہی ہے تو یہ چیز اگر آپ ارلی کوڈیفیکیشن دیکھیں تو ہمارے بھی کچھ علماء تھے اس بہت بہت بیسک چیزیں لکھی تھی اور زین العابدین رحمت اللہ یہ obviously he's famous as being the great grandson of the prophet صلی اللہ صلی اللہ انہیں نے ایک چھوٹی سی کتاب شائع کی تھی جس کے اندر سارے حقوق العباد کو ایک ریفرنس کے تحت جو ہے لسٹ کیا گیا کہ ماں آپ کے دنمیان کیا ہے ایک بچے کا اور ان کے کیا ہے اور اللہ اور انسان پہ کیا ہے تو اس میں انہیں چار سبجک میٹرز جس کے اندر جو ہے لیڈرز کے حوالے سے آپ کے امیرز کیا ہیں اور ان کے جو سبجکس ہیں جو سبجکس جو عوام ہیں ریاست کے اندر ان کے کیا ہیں اپنی لیڈرز کے خلاف اور جو رشتدانوں کے دنمیان بھی ریلیشنشپ ہیں اور ریٹس اف ادرز مطلعہ آپ کے پڑوسی آپ کا بزنس پارٹنر اس قسم کے تو اس طریقے سے رسالت الحقوق میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا ایک الگ سے ایک ڈاکیمنٹ کوئی شائع ہوا ہے ہماری اپنی historical reference میں جو آج بھی آپ کو مل سکتا بہت basic کتاب ہے اس کے پر کوئی اتنا details نہیں ہیں بس list کیا گیا کہ کس قسم شریعت کے مطابق تو یہ بڑا interesting perspective تھا کہ duties based approach versus non duties based approach تو جب ہم human rights versus حقوق العباد پہ آتے یہی difference difference ہے ہمارے difference یہ کہ جو human rights ہے اچھا human rights کے ایک اور چیز بتا دو ان کے تری کی principles ہیں principle of universal inheritance اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے دنیا کے علامات میں جو بھی انسان ہیں every human being doesn't matter where they are they have these rights سارے اور یہ enumerated ہیں یہ defined ہیں اور یہ چیز کوئی ریاست کوئی رولر کوئی امیر کوئی خلیفہ کوئی بندہ چھین نہیں سکتا ان سے یہ دوسرا ان کا principle ہے in alien ability کوئی ان سے چھین نہیں سکتا تو universality ہے ان rights کی دوسری بات یہ کہ کوئی ان سے چھین نہیں سکتا اور تیسری جو بات ہے جس کو رول اور اور جہاں پہ جب rights conflict میں آتے ہیں جیسے دو انسان کے rights ہیں آپ کے پاس freedom of right expression ہے میرے پاس بھی ہے اب یہ ٹکر میں آئے اب اس کو کس طرح سے فیصلہ کریں گے کہ میرا زیادہ بنتا ہے کیا آپ کا زیادہ بنتا ہے اس کے اندر رول of law framework ہونا چاہیے جو ایک صحیح طریقے سے اس چیز کو لے کے آگے چلے کہ کس کے rights زیادہ ہیں آپ کے rights کس حد تک limited ہیں فر امریکہ کے اندر ایک مثال دیتے ہیں وہاں پہ پرانے زمانے میں سوچ لیں آپ 17 18 سنچری میں ہے وہاں پرانے زمانے میں theaters ہوتے تھے وہاں پہ تیلیویشن یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھی تو وہاں پہ وہ ایک مثال دیتے ہیں freedom of expression کے اندر اس کی limitation ہے پرانے ان کے documents میں آپ کو ملے گا لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ کوئی انسان آکے اپنا freedom of expression میں کہتے آگ جلی ہے اور اگے جیسے میں آج آگ اور سب آپ اٹھ کے بھاگنے لگے یہی ہوگا نا سٹیمپیڈ ہوگی لوگوں کو نقصان ہوگا اور اصلی میں کوئی آگ نہیں تھی میں تو ایک مزاگ کیا کر رہا تھا وہ مثال لیتے کہ اس کی freedom of expression نہیں ہے کیونکہ آپ نقصان پہنچ رہے ہیں اپنے جھوٹ سے تو اس کا مطلب ہے جھوٹ کہنا کوئی situation میں تاکہ لوگوں کو نقصان پہنچے یہ جو ہے جائز نہیں ہے یہ کوئی آپ کا رائٹس میں protection نہیں ملے گا اس کا یہ ان کے اپنا ہی مثال آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے تھے yelling fire in theater is not considered protected under freedom of کوئی نقصان potentially پچھا سکتا ہے عوام الناس کو کوئی ان کی جذبات کو چھیڑنے کیلئے کوئی یہ وہ تو اس کے basis پہ یہ تو آپ لوگ ہی کہتے کوئی آگ کہ دے تو پھر اس کا reaction میں کیا ہوگا لوگوں کو نقصان ہوگا تو یہ فتنہ ہوگا تو فتنہ رکوانے ہم تو اس کو فتنہ کہتے نا ہم تو اس کو ایک براڈ ٹرم میں ہم define کریں فتنہ کو رکوانے کے لیے کسی کی زبان رکوا سکتا ہوں ہے نا بالکل اسلام ایک legal framework کے اندر میں بات کر رہا ہوں تو وہ ہی بات وہ ایک طریقے سے پیش کرنا چاہ رہے تھے ان کی سمجھانے ہوں میں تو ننگا گھوم ہوں آپ کون ہوتے ٹھیک یہ تو بھی میرا expression ہے اس کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا لیکن وہاں کے ریاست نہیں مانتی کیونکہ وہ کہتے اس وجہ سے فتنہ پھیلے گا آپ کا بے شک freedom of expression ہے کہ آپ کپڑے نہیں پین کے آنا چاہ رہے خدا نے آپ اس طرح پیدا کی ہے آپ ایسی گھومنے پھرنا چاہ رہے چلو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کے اندر دوسرے لوگ رہتے ہیں اس سے فتنہ پھیلے گا اس لیے ہم آپ کو allow نہیں کریں گے